آتما اور بند اُن دونوں کا نیارا نیارا ہونا اس کا نام موکش ہے کیسے الگیے جاتے ہیں؟ اس کا ایتی بھی آچارے میں دونوں کی لقشان دونوں کی پہچان نیاری نیاری ہے اس لئے دونوں پرگیا کے دوارہ الگ الگ کیے جا سکتے ہیں پرگیا کے ابھاؤ میں دونوں ایک لگتے تھے ایک نہیں تھے ایک لگتے تھے اور پرگیا سے دونوں کو نیارا نیارا کیا جائے سکتا ہے سادھن کو جس سادھن کے ابھاؤ میں کام دگڑا اس سادھن کے سادھاؤ میں کام صدرنا چاہیے کام کیوں دگڑا تھا؟ پرگیا کے ابھاؤ میں، جیان کے ابھاؤ میں، سمی جیان کے ابھاؤ میں آتما اور بند یہ دونوں ایک لگتے تھے ایک لگتے تھے، ایک انبھاؤ میں آتے تھے دونوں نیارے نیارے تھے ایک انبھاؤ میں آتے تھے، اس لئے اشدھ آتما کا انبھاؤ ہوتا تھا آتما آشد لگتا تھا اور آشد آتما کا انبہ ہوتا تھا یہ اس انبوتی میں آتما کو آشد نہیں گنتا تھا اس کو تو وہی آتما لگتا تھا اس لیے اس کو اس کی انبوتی میں وہ آتما چاہے آشد لگتا ہو اتبا آشد لگتا ہو لیکن اتنا ہی آتما تھا اس کے انبوتی میں میرے کہ اجیانی آتما کو آشد ہی مانتا ہے اس لیے یہ ہے بند اور آتما ان دونوں کو ایک میں ایک جان کر انبوتی کرتا تھا اور اس طرح آتما شد ہنے پر بھی آشد انبوتی میں آتا تھا وقت چاہے کہتی بھی ہو لیکن ہمارے موں کے سواد سے اس کا انبوتی ہوتا ہے اس طرح آتما وقت تو شد ہے نرمل لیکن پریائے کا سواد خرال ہے رگیاں ڈگڑ گئی ہے اس لیے اس کا سواد اصلی سواد انبوت میں نہیں آتا اور اجیانی کو جو سواد انبوت میں آتا ہے وہ اس کو آتما کا ہی سواد مانتا آتما ایسا ہی ہے جب اشد سواد کو آتما مانا اور جانا تو شد سواد اس کو اشد لگے گا اس کو آتما نہیں لگے گا آتی ہے بات جب اشد سواد کو آتما مانا آتما اور بند ان دونوں کے ملے ہوئے انبوت کرنے سے جو سواد آیا وہ آتما کا سواد مانا آتما کا سواد لگا جب ترسم تو اس کو شد آتما کی انبوتی ہوگی نہیں اور اپن کلپ نہ کریں کہ اگر قداشت اس مرح کو شد آتما کی انبوتی ہو جائے تو یہ یہ کہے گا کہ یہ آتما کا اصلی سواد یہ بھریب ماں کا بچیا تھا نا تو اس کو ماں دودھ کے نام پر دوزانہ گیوں تیس تیس تر چلاتی گیوں دیوئے ان کو تیس آ صدر اس کا دودھ نکالا اور چلا دیا بیٹا دودھ ہے یہ اب بڑے گھر میں کام کرتی تھی ایک دن بچہ ساتھ ویہا اور وہاں بڑے گھر میں بچے کو دودھ پلا دیا تب بچے نے کہا کہ ماں آج کو دودھ ٹھیک نہیں ہے دوسری طرح کا ہے یہ دودھ نہیں ہے دودھ تو تو پلاتی تھی مجھے گوزانہ وہ تھا دودھ تو یہ تو کچھ اور پلایا تھا اسی طرح اجیانی کو کیا لگتا ہے کہ پرسن تو اس کو شدہ آتما کا آنوبہ ہوتا ہی نہیں ہونے والا ہی نہیں ہے کہ جس میں پرگیا میں آتما کو شد جانا ہے اوہ پرگیا میں آجیان میں تو اس کو جب تک وہ اس جان کا آجیان کا جسرجن نہ کرے تب تک شدہ آتما کا آنوبہ ہوگا ہی نہیں لیکن اپن تو اس پرکران میں آگے پرکارانتر سے ویچار کرتے ہیں کہ اس اجیانی کو اگر شدہ آتما آنوبہ میں آوے تو یہ اس آتما کو آتما نہیں مانے گا اس کو اصلی سواد نہیں مانے گا یہ کہے گا کہ یہ تو کچھ اور ہے بات مونی راجوں کی سممند مہنو کہ جہاں واسطرک مونی تو نہیں ہوتا تو ان کو مونی مان لیا جائے کہ سند کن اتر کے آوے تو پھر ان کو کیا مانیں گی کوئی اصلی مونی مانیں گے اگر نہیں یہ اصلی کیسے ہیں یہ تو کرتے ہی نہیں ویسے کام اصلی کون ہیں اصلی تو وہ ہیں کہ جو ویسے کام کرتے تھے اور یہ تو وہ کام کرتے ہی نہیں اس لئے یہ اصلی کسنا بڑا انرث ہوا انانتکال کے لیے مونی نام کے تتوکہ ابھاو کر ڈالا میں نے موکش مارگ کی ہتیا کر دی انانتکال کے لیے نہیں کری تتیا موکش مارگ کس سے ملے گا تو وہ اصلی مونی سے ملے گا نہیں سمجھتا ہو جیسے اس پریوں میں نہیں سمجھتے ہوں کوئی اصلی تیری کوٹ اور نقلی تیری کوٹ تو وہ تو جہاں اصلی آئے گا کہ یہ بولیں گی نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک تھا وہ پہلے جو آیا تھا نا اپنے پہلے جو اپنے ساڑی آئی تھی وہاں سے مفت کی وہ ٹھیک تھا وہ اصلی پولیسٹر تھا یہ نقلی لگتا جس نے نقلی کو اصلی مان لیا ہے وہ اصلی کو نقلی مانے گا ہی مانے گا کیونکہ پرگیا کا بھاؤ ہے نا تو جس نے بندھ میں آتما کو آتما مان لیا اور اس کے سواد کو آتما کا واسطہ بھی سواد جانا اور مانا اس کو اصلی آتما کا سواد خراب لگے گا نقلی لگے گا جنہوں نے ہمیشہ سے پوٹلوں کا بھوجن کیا پیاج اور لیسن ملا ہوا ہوسٹل میں آپ لوگوں نے تھوڑی کیا تو دوسری لوگوں کی بات ہے چوکے میں آ کے اور یہ وہ اصلی دال اصلی مطر سواد میں آگے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہم کو پسند نہیں سواد ہی نہیں ہے اس مطر میں اور اس دال میں تو سواد ہی نہیں ہے تو جس نے وہ ابھکشے کو سواد مانا ہے تو بھکشے کے شد سواد کو اشد مانے اور وہ تو اس کی چاہہ کرے گا یہ اگیانی کی سکھی آتما کے انغاؤں میں ایسی ہے لیکن دونوں کے لکشن نیاری نیاری ہیں دونوں مل کر کبھی ایک نہیں ہوتے اس لیے گیان کی دوارہ دونوں کو نیارہ نیارہ جان کر الگ الگ کیا جائے سکتا ہے تو کرونا منتہ چیاری مہان کرونا بڑھساتے ہیں آتما کا لکشن بتاتے ہیں اور بندسہ لکشن تو دیکھو ہم بتاتے ہیں کہاں کہاں آتما ہے کس کو آتما ماننا اور کس کو آتما نہیں ماننا وہ بتایا تو آتما کا سوال لکشن چیتن ہے یہ بات اپنے چل کے کی چیتن جیان اور درشن یہ آتما کا واسطوک لکشن ہے اس لیے جہاں جہاں جتنا جتنا جاننا پایا جائے اتنے کو تو آتما ماننا جہاں جہاں جاننا نہیں پایا جائے اس کو آتما مت ماننا بھلے ہی دونوں ایک جگہ ہی رہ رہے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں اس میں بالکل دکت نہیں پوستہ ہوتا نا پوستہ تو پوستے کو پیس کر اس کا جو وہ نکالتے ہیں دودھ تو باقی جو بستہ ہو جو بھوسائی ہوتا جنوں ملے ہوئے ہیں نہیں پہلے ملے ہوئے ہیں جیس ملے ہوئے ہیں تو چکے دونوں ملے ہوئے ہونے پر بھی دونوں کا لکشن میارا میارا ہے الگ الگ میارا میارا لکشن ہے دونوں کا کیا ہے لکشن دونوں کا جب اس کے بھوس کا سواد آئے گا تو اس نے اند لگے گا تو جو بھوسا ہے وہ کھرے گا مو میں اور اس کو بیتر اتارنے کا من نہیں ہوگا دونوں کا دھوکنے کا من ہوگا دونوں کا نیارا نیارا ہے ایک جگہ ہیں تو بندہ بستہ ہے بندہ بستہ نہیں بندہ بستہ نہیں بھوسا اور اس کا دون یہ بندہ بستہ ہے دونوں کا لکشن بچیل الگ لکشن نیارا ہے آتما کا لکشن چیتن ہے کیونکہ وہ سمس شیش دربیوں سے اسادھارن ہے کیا لکھا ہے آتما کا اپنا لکشن چیتن ہے کیسا ہے وہ چیتن وہ سمس شیش دربیوں سے اسادھارن ہے سمس شیش دربیوں سے یہ بند کیا ہے یہ راگ کیا ہے راگ پردربی ہوا نہیں دربی نہیں لکھا کیونکہ وہ ہوا نہیں اس میں بھنیت نہیں ہوتا ہے اس میں سے گنجار نہیں آتی واقعوں میں سے وہ سمس شیش دربیوں سے اسادھارن ہے آتما آنے دربیوں سے بلکل الگ پراکار کا ہے کہتے ہیں آپ تو بند اور آتما کے بھید بتا رہے ہو اس میں دوسرے دربی کی کیا بات آگئی یہ بند آنے دربی ہے راگ آنے دربی ہے یہاں آنے دربی ہے وہ وہ آتما نہیں کیونکہ آتما کا لکشن اس میں پایا نہیں جاتا ہے اور آتما میں بند کا لکشن نہیں پایا جاتا ہے باشا دیکھو باشا سمس شیش دربیوں سے اثر دارن ہے یہ بند ہے راگ وہ کون ہے شیش دربی ہے سب اور دربی اپنے سے الگ بات کیا کر رہے ہیں آچاری آتما اور بند کی بند کیا ہوا یہ اندربی ہوا نہیں وہ آنے دربیوں میں نہیں ہے ایک اور تو اپنا آتما رہا یہ شیش دکھا نہیں شیش اندان پدہ تھے جیو پدگل دھرم دھرم آکاش اور شیش میں کون آیا کون سے آتما ہے آتما ہی تو آنند ہے دربی کون کون سے آئے بتاؤ آپ شیش دربی میں کون کون سے آئے جیو تو چھوڑ گیا ہے باکی جی کو شامل ہوگا ہے باکی جی کو شامل ہوگا ہے آنند ہے شیش میں لکھائے آنند ہے آتما کا تو لکشان شیطن ہے آتما میں نے کون آتما کا سوالکشن چاہیتن ہے میرا سوالکشن تب شیش گھٹے گا ورنہ شیش میں جیووں کو تو رہ نہیں دیں گے دوسری جیووں کو شیش میں سب آگئے باکی اپنا تو یہ گھر ہے اور باکی باکی پڑا ہے باکی پڑا ہے آدمیوں کے گھر آئے نہیں آدمیوں کے جاندوری جاندور آئے آدمیوں کے نہیں آئے اس میں آنے آتما نہیں آتما کا سوالکشن چاہیتن ہے میرا سوالکشن چاہیتن ہے اور وہ ہے سمسل شیش چاہیتن ہے جتنے بھی جگت کے شیش درب ہیں اس میں بھگوان آئے نہیں بھگوان بھگوان بھی آگئے بھگوان آگئے کیا منتری جی بھگوان آگئے کیا منتری جی لیکن ناراض یہ جہاں سے وہ آنے درب میں نہیں ہے وہ ہے چاہیتن پرورتمان ہوتا ہوا پرورتمان ہوتا ہوا میں نے پرنمیت ہوتا ہوا جس جس پریائے کو بھیاکت ہو کر سورتتا ہے اور نورتمان ہوتا ہوا جس جس پریائے کو بھگوان کر کے نورتتا ہے یہ سمس سہوارتی یا سرموارتی پریائے آتما ہیں سب سارا درزگون پریائے وہ کیا ہے چاہیتن جو آتما کا چاہیتن لکشن ہے وہ آتما درب میں آتما کے سمس گھنوں میں اور آتما کی سمس پریائیوں میں پسرتا ہے اس کو ہم آتما کریں نورتمان ہوتا ہوتا ہے نورتمان ہوتا ہوتا ہے اس پریائے کو پریائے کو چھوڑتا ہے اس پریائے کو چھوڑتا ہے گران کرتا ہے اور اس پریائے کو چھوڑتا ہے نیو Arabia ہوتا ہوا کیا ہے کس پہلائے جو بلند کیے ان episode ہوتا ہوا ہے آن نیو helmetsرام ہوتا ہوتا ہے نیو Mädل نہیں مانیں گے تو وہ پجھئے رہے جائے گی اس میں ہوتے کئے نہیں وہاں سے تو وہ ہتاں گے کون نیواغٹی تو ہٹایا گیا اس کو ایک تو پربرٹی ہوت پال ہوت پنیا ہوا اب وہ غیب نہیں کہنا کہ جانا کوئی کام نہیں ہے کہ نیورتمان ہوتا ہوا نیورت کر کے ترورت ہوتا ہے نیورتی بھی ترورتن ہے اور اتفاتی بھی ترورتن ہے اتفات بھی ہے ایک پریائے کی ساتھ میں سارے گن ہیں جس میں پریائے ہیں جس میں پریائے ہوتی ہے اس پرکار کا بھن وہاں ساتھ میں لدیمان ہے اگر ایک ہی آتما کی بھنوں کی بنا اند پریائیں مانی جائیں تو کوئی تکلیف ہے جا سبح کو پرشن آگیا سمجھے ایک بار میں تو آپ لوگوں میں پرشنی ایسا جسے کو بہرے ہونا بہرے اس میں جھگڑا ہے چونچ بہت بھوٹی ہے لوگوں میں ایک بار میں پرشن نہیں سمجھے باتا ایک ہی آتما کی اند پریائیں مانی جائیں تو آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہے جائیے پہلے سلہ آپ لوگوں سے لی جاتی پہلے کنگون سے نہیں کچھا جاتی تو آپ لوگ ہاں نہیں کرے تو کنگون سے کیا مطلب اپنے اپنے تو آپ کام میں آنے والے ہو پریشن یہ ہے اب تو آگیا ہے سمجھے مطلب نہیں آیا کیوں رکھتن جی کیا بولا کیا اندکو جی مانگ سنے ہوگی ہے سہر نہیں آیا نہیں کہ آیسی لاتے ہوگا بجار سے ایسی دن سے پرشنی فٹ نہیں سمجھے آپ اندگن نہیں مانے جائیں اور ایک ہی آتما کی اندپریان مانی جائیں کیونکہ تکلیف ہے